بچوں کے ریپ لڑکوں کے ریپ کر کے ان کو مار کے روڑی میں پھینک دیا جاتا ہے یا کسی جگہ دفنا دیا جاتا ہے یہ جو پریگننٹ لیڈی کا بیبی انہوں نے نکال کے اس کو بند کر دیا مطلب یہ اتنی تکلیف دے چیزیں ہیں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سنے یہاں پہ جب بڑے بڑے سے لوگ ہیں جو لٹیر بھی ہو چکے اتنے سال انہوں نے سب کچھ کر بھی لیا ہے جب مرد ہے نا وہ جب عورت کو نہیں حاصل کر پاتا تو وہ اس کی عزت پر بات کرتا ہے اور جب عورت میار پر نہیں اتر سکتی نا تو وہ پھر عزت پر بات کرتا ہے پاکستان میں یہ اوورال پاکستان میں صرف وائر میں نہیں ہوں میں ملیشیا سے اکیائی میں ہوں وہاں پہ مجھے ایسا کچھ فیز کرنا پڑا یہاں پر اب آیا بھی پہنا ہوگا تو کیا آپ کو یہ سب دیکھیں گے وہ میں نے پردے میں بھی جوب کر کے دیکھی ہے اور میں نے ایسے بھی جوب کر کے دیکھی ہے مجھے پردے میں زیادہ کچھ فیز کرنا پڑا ہے اس ملک کو جہنم بنا دیا مولویوں نے اس ملک کو مولویوں سے پاک کیے بغیر اب ایک ہنچ ترقی نہیں کر سکتے یہ ان کو بہت پلیننگ کے ساتھ بنا دیا گیا ہے جاہل ان کو اتنی زبردست پلیننگ کے ساتھ جاہل بنایا گیا ہے کہ اب یہ آپ جو مرضی کر لیں اب یہ برود بن چکی عوام اور ہم بتا بھی نہیں سکتے نا اگر ہرائیسمنٹ ہو رہی ہے تو ہم اگر اپنی فیملی میں بتاتے ہیں تو وہ نت ختم ہو جائے وہ ہمیں سٹاپ کر دیں گے کہ نہیں تم رک جاؤ سیرت خطرے میں آ جائے گا دوستو دیکھ لیجئے اسلام میں عورت کی کتنی ایک جاتا ہے کتنا جھوٹ بول بول کے لوگوں کو بے ایک بنا رکھا ہے ان عورتوں کی شکلیں دیکھ لیجئے اور اس جالیم کی شکل دیکھ لیجئے کتنا برا حال رکھا عورتوں کا تمبووں میں بند کر کے رکھتے ہیں بدبو آری ہوتی ان کے شریفوں سے لیکن یہ مجبور ہیں یہ کچھ بول نہیں سکتی اگر بول دیا تو گلہ کاٹ دیا جائے گا اور گلہ کاٹنا پر ان کو سباشی ملے گی کہ بہت اچھا کام کیا تو انہیں عورت کا گلہ کاٹ دیا ان کے ملک میں یہ ہوتا دوستو عورت کو پیر کی جوتی کے نیچے دبا کے پچل کر رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کی بڑی جاتا ہے جھوٹ فریر کے نام کے پر بنا ہوا یہ ملک یہ کبھی جندگی میں ترقی کر سکتا ہے آپ کو سوچ لو جہاں پہ عورت کی عجت نہیں وہاں پہ کوئی نہیں دوستو پلیز کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسے لگی ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اپنی چینل پہ سبسکرائب جہو کیجئے گا تھانکیو بہری مارک یہ ساتھ پہ بات آجاتی ہے کیا کیا فیز کرنا پڑتا ہے عورت کو بہت کچھ جس طرح سے میں یہاں پہ آئی ہوں آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم باہر کی ملک میں ہوں تو کوئی انٹرفیرنس نہیں کرتا لیکن آپ دیکھیں ہر کوئی آپ کو دیکھے گا وہ کون ہے وہ کون ہے اس طرح سے خاندان میں بہت کچھ فیز کرنا پڑتا ہے میں کہتی ہوں کہ یہ ایک میں ایسی دینا چاہوں گی کہ جب مرد ہے نا وہ جب عورت کو نہیں حاصل کر پاتا تو وہ اس کی عزت پہ بات کرتا ہے اور جب عورت میار پہ نہیں اتر سکتی تو وہ بھی عزت پہ بات کرتا ہے پاکستان میں یہ اوورال پاکستان میں صرف میں ملیشیا سے اکیائی میں ہوں وہاں پہ مجھے ایسا کچھ فیز کرنا پڑا یہاں پر اب آیا بھی پہنا ہوگا تو کیا آپ کو یہ سب دیکھیں گے وہ میں نے پردے میں بھی جوب کر کے دیکھی ہے اور میں نے ایسے بھی جوب کر کے دیکھی ہے مجھے پردے میں زیادہ کچھ فیز کرنا پڑا ہے وہ زیادہ اور ہم بتا بھی نہیں سکتے نا اگر ہرائیسمنٹ ہو رہی ہے تو ہم اگر اپنی فیملی میں بتاتے ہیں تو وہ ختم ہو جائے گا وہ ہمیں سٹاپ کر دیں گے کہ نہیں تم رک جاؤ خیرت خطرے میں آ جائے گا بہت سارے ہمارے جو خیرت مند حضرات ہیں وہ ہم سے ڈسی اگری بھی کریں گے لیکن ان کو بھی بتا ہے کہ وہ کہاں پہ اگری کرنا چاہیے اور کہاں نہیں کرنا چاہیے یہ تو اپنے آپ کو تسلی دینے والی بات ہے کہ وہ کہیں گے کہ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ایک آخر سوال آپ دونے سے پوچھ رہی تھی ہوں میں بھی ریسنٹی خبر پڑھی تھی کہ دنیا کی جو ابھی ایشین چیمپینشپ عورتوں کی عوری ہے اس میں سب سے زیادہ ون جس نے کیا ہے وہ انڈین عورتیں ہیں وہ انڈین ویمن ہیں تو وہ اگر ان کی انڈین عورتوں کی بات کریں ہماری اگر بات کریں تو وہ ان کی عورتیں کہاں ہیں ہم کہاں ہیں انڈین امپاور وہ اپنی جو وومن امپاورمنٹ ہے اس پر زیادہ فوکس کرے ہیں چاہے وہ ہینڈ ورک ہو یا پھر ہوم بیسڈ ورک وہاں جوپس یونٹیز ایڈوکیشن وائز ان کے میرٹس اور عورتوں کی لئے الگ سیٹس ہیں ان کی یونیورسٹیز میں اور یہاں پر دیکھا جائے تو جو ہے پریفرنس مردوں کو زیادہ لیتے ہیں چاہے وہ ایئر فورٹس ہو یا آرمی ہو زیادہ سیٹس مردوں کی ہوتی ہے عورت کو کمزور سمجھا جاتے ہیں عورت کو کمزور دیماغ والی ہم کو یہ نہیں پتا ہے جو آدھی دیماغ والی سمجھتے ہیں اس کے پیچھے جو پورا ڈیٹ دماغ ہے وہ عورت کا ہی ہے بات ہے انڈیا نورت کہاں ہے پاکستانی عورت کہاں ہے انڈیا نورت دیکھا جائے تو ظاہر سی بات ہے نظر آ رہے ہیں آن سوشل میڈیا اور ہم دیکھ رہے ہیں پلیٹ فارمز پہ تو وہ بہت آگے ہے بنسبت ہم آرے تو اس میں دیکھا جائے تو وہی ہے ساری کہ ہم لوگوں کو تھوڑا پیچھے رکھا جاتا ہے ہم لوگوں کو اتنی زیادہ اویرنس نہیں ہے میبھی لوگوں میں یہ ہی انڈرپنگ یہ ایڈوکیشن کی بات کرتے ہیں جوپس کی بات کرتے ہیں یہ ہر سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو کیا ان کی عورت ہم سے زیادہ کی بڑھ چکی ہے ہاں بڑھ تو چکی ہے یہ فیکٹ ہے اس کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا اور مجھے لگتا ہے اس پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا کہ ہمیں اس چیز میں آواز اٹھانی پڑے گی ہمیں بتانا پڑے گا کہ عورت تو عورت ہے وہ چاہے انڈیا کی یا پاکستان کی ہے گیمز میں یہاں لڑکی جاتی ہے آگے پہنے کی کوشش کرتی ہے امپاور کیا جاتا ہے نو 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 سب سے پہلے تو ڈریسنگ پہ کہ اچھا آپ یہ لڑکی ہوگے کہ لڑکو مالے کپڑے پہنے کی وہ کرکٹ کے لے کی ٹراؤزر شیٹ پہنے کی یہ کرے گی یہ تو چھوٹی چھوٹی بات ہمارے ایک پویٹ ہے بہت مشہور منٹو ایسا عادت حسن منٹو ان کی ایک لائن میں اٹھ کروں گی وہ کہتے ہیں ہم عورت صرف اسی کو سمجھتے ہیں جو ہماری چار دیواری کے اندر ہوتی ہے باقی سب کو تو صرف ہم ایک گوشت کا ٹکڑا سمجھتے ہیں اور اس کے سامنے بھوکے کتے کی طرح ہم کھڑے رہتے ہیں بھائی مجھے یہاں پر جتنے ہی مرد حضرات ملے ہیں کہتے ہیں کہ آپ بریانی کی پلیٹ ہیں اب بریانی کی پلیٹ سامنے آئے گی تو ہمیں بھوک لگے گی تو ان کو یہی کہنا چاہیے اس کا مطلب ہے ہم کتے ہی ہیں جب آپ کو گوشت دیکھ کے تو بھوک لگ جاتی ہے بیسیکلی وہ اپنے آپ کو ڈوگ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کتے چاہیے اگر عورتوں پر وہ ہو رہا ہے تو پھر مردوں کو بھی حدیث ہے کہ اگر علم حاصل کرو اور یہ دونوں یعنی مرد دورت پر یعنی فرض ہے یعنی جتنے مرد پر ہیں آپ سے سلمنے کے اتنا عورتوں پر بھی ہے ایسا ہی ہے تو ایک آخری سوال اگر آپ بھارت میں ہوتے تو کیا آپ لوگوں کو زیادہ ویمن امپاورمنٹ ہوتی ماں پر ہندر پرسنٹ ہوتی یہ ہے ہوتی ہندر پرسنٹ ہوتی آپ کو کیا کہوں آپ اگری کر رہے ہیں اگری ایس طرح کہہ رہے ہیں ہم کہ آپ اگر نورملی دیکھیں ہم سوشل میڈیا کہ ہی دیکھ لیں بکاوز ہم گئے نہیں ہے تو ہم وہی بات کریں گے جو ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں ان لڑکیوں کو ازادی ہے اپنی مرضی سے کپڑے پہننے کی وہ شورٹ بھی پہن لیتے ہیں وہ لانگ بھی پہن لیتے ہیں وہ جاتی ہیں ایسا نہیں کہہ رہی کہ وہاں پہ سارے غلط اور یہاں سے ہی ہے یا یہاں سارے غلط وہاں سے ہی ہے بھٹا ہم امیشہ سوسائٹی میں جو مجورٹی ہوتی ہے اس کی بات کرتے ہیں مائر دو جو ہے نا وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا ہی سمجھتے ہیں اس ملک کو جہنم بنا دیا مولویوں نے اس ملک کو مولویوں سے پاک کیے بغیر آپ ایک ہنچ ترقی نہیں کر سکتے مولوی زدہ موچھتے ہیں کہ یہاں پر ہندوستان میں مسلمانوں پر بڑا ظلم ہوتا ہے جو ہم کر رہے ہیں اس پر ہم پردہ ڈالتے ہیں یہ بات ہے یہی بات میں کہتا ہوں کہ وہاں پر ہم ذرا سرا وہاں پر ایک پرندہ بھی پرمارج ہے تو ہم لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں آپ مجھے بتائیں کون سا ملک ہے جہاں پر اکلیتوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے چرچوں کو آگ لگا دی جاتی ہے مندروں کو آگ لگا دی جاتی ہے اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے میں ہاتھ جوڑتا ہوں آرمی چیف سے میں ہاتھ جوڑتا ہوں آرمی کے پورے جنرلوں سے آئی آج صحیح سے خدا کے واسطے ان ملہوں کی پرورش کرنا چھوڑ دو ان ملہوں کو اتنا زیادہ مت ان کو پرموٹ کرو کہ یہ چودری بنجے بدماش بنجے جس کو دل کیا قتل کر دیں ان لوگوں کو اتنا پرموٹ مت کریں ان کے انجازت سے مت آگے چلیں ہمارے یہاں پر جڑاں والا کا واقعہ ہوتا ہے اگر بات کروں کراچی کے اندر دو مندیز کو ڈیمولش کیا جاتا ہے یہاں پر سیالکوٹی کو جلایا جاتا ہے ہم خود کہتے ہیں ہم سیکلر نہیں ہوتے ہم انڈیا کو کہتے ہیں کہ انڈیا سیکلر کیوں نہیں ہوتا وہاں پر ہندویزم کو ختم کیوں نہیں کیا جاتا ہم یہاں پر پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے پہلے ٹھیک کرنے کے بعد انڈیا کی بات کیوں نہیں کرتے پہلے ٹھیک اپنے آپ کو کیوں نہیں کرتے دیکھیں یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا ہماری جو مسئلہ صرف یہ ہوئے کہ پاکستان کی جو عوام ہے نا عوام یہ ان کو بہت پلیننگ کے ساتھ بنا دیا گیا ہے جاہل ان کو اتنی زبردست پلیننگ کے ساتھ جاہل بنایا گیا ہے کہ اب یہ آپ جو مرضی کلیں اب یہ برود بن چکی ہے عوام اب یہ چلتا پھرتا برود بن چکی ہے یہ مذہب کے نام کے اوپر عوام کی ان کی اتنی برین واشنگ اوہ جہاں بڑی پلیننگ کے ساتھ برین واشنگ کی گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ بڑے بڑے جو نامور علم ہے ان کو ہائر کیا گیا اس عوام کو جاہل بنانے کے لیے نینسل منڈیلا کا کول ہے کہ کسی ملک کو تباہ کرنا تو اس ملک کے اندر مذہبی ایکسٹریمیسٹ ڈال دو یہی تو معاملہ ہوا ہے پاکستان کو مذہبی ایکسٹریمیسٹ نے میں آپ کو ابھی بال باتوں ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا مجھے خدش ہے مجھے اس چیز کا بڑا شدید خدش ہے وہ وقت دور نہیں ہے جب میں ملہوں نے ایک ایسی مسید ابھی حرکت ہوگی خدا نہ سے ایسی حرکت ہوئی پوری دنیا نے مسلمانوں کو جنہوں نے قتل و غارت کی مذہب کے نام پر چرچ چلائے زندہ چلایا ان کو جب تک کرینوں پر لٹکایا نہیں جائے گا یہ ملک کا ایک ہی حال ہے کہ کرینوں پر لٹکا دیا جائے جو کسی کو زندہ جلاتا ہے جو چرچ چلاتا ہے ایک دفعہ زندہ ان کو لٹکائیں مزاگ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اگلے سو سال تک بھی یہاں کوئی جرم نہیں کرے گا جس ملک میں انسان کی جگہ درہندے رہتے ہیں دوستو اس ملک میں عورت کی کیا عجت ہوگی آپ کو سوچ لیجی اور یہ حقیقت ہے وہاں پر انسانوں کی کوئی عجت نہیں ہے انسانوں کی کوئی افات ہی نہیں ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں تک انہوں نے اتنا برا حال کا حقہ ہے کہ جو مدوسوں میں جاتے ہیں مولینوں سے پوری سیوہ کراتے ہیں دوستو انہوں نے ملک کو اتنا بھرواد کر دیا ہے اس پون کو اتنا بھرواد کر دیا ہے کہ یہ حقیقت ہے آنے والے پچاس سال تک ان کے دلوں میں جہر بھرا ہوا ہے وہ پھٹ جائے گا اور اس لیے جگہ جگہ جا کے پھٹتے ہیں یہ کیونکہ ان کے اندر عقل نام کے چیز ختم ہو چکی ہے یہ وہ مشین ہے جو جہاں پہ چلاو یہ چل پڑے گیا اتنا زیادہ ان کو خراب کر دیا گیا تو تب ہی تو پورا ملک ختم ہو چکا تھا تو یہ بچے گا کام اس کے بچنے کے ایک چانس ختم ہو چکے ہیں لیس کمنٹس کر کے بتائیے گا ویڈیو دیسے لگیں ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور چینل کو پلیس سبسکیب جھو کر لیجئے گا تینکیو بھری مارک